باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ایک شخص داخل ہوتا ہے شخص داخل ہوتا ہے دیاتی تھا دیاتی داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں جو ایک چیز ہے کہنے کے خلیفہ میدی کے نام میرے پاس ایک صحیفہ ہے ایک خط ہے اس کا تو ربیہ حاجب کہاں ہیں ربیہ حاجب وہ جو خط پڑا کرتا تھا دربار کے ربیہ حاجب کہاں ہیں جو بولا تو لوگ سب متوجب ہیں یہ کیا ربیہ حاجب آگے بڑا اسے اس سے وہ لے لیا لے لیا تو اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا تھا ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا اس پہ کوئلے کے ساتھ کچھ لکھا ہوا ہے بڑے حیران درباری دوسرے بیدائیں میں دیکھ رہا ہے سب حیران ہو رہے ہیں تو خلیفہ میدی تخت پر بیٹھا ہے یہ سارا نظارت دیکھ رہا ہے تو مسکرانے لگا کہا کہ میاں یہ اس کو میں سمجھ گیا اور تم لوگ نہیں سمجھے یہ میرے ہی خط ہے تو اب وہ جب آگے بڑا ہے تو دیکھا ایک چمڑے کا ٹکڑا اور کوئلے سے کچھ لکھا ہوا ہے تو خلیفہ میدی نے کہا یہ جھوٹ نہیں بھو رہا سچ کہہ رہا ہے یہ می میرا صحیفہ میں نے جو اس کو دیا ہیدھر لاؤ اب سب حیران ہو گئے بچہ کو دیکھے کہ کیا اس میں کیا راز ہے کیا کہا کہ اصل میں میں تمہیں بتاتا ہوا کیا ہوا یہ کہ میں ایک مرتبہ اپنے قافلے کے ساتھ شکار پر نکلا تو جنگل میں شکار کے لیے نکلا تو ایک جگہ پہ جا کے میں بھٹک گیا ایک شکار کی پیچھے لگا اپنے قافلے سے ساتھی سے بھٹک گیا اب وہ بھٹک گیا تو اب مجھے راستہ نہ ملے تو یہ جو شخص ہے اس کا وہاں ایک جھوپڑا تھا کچھ لوگ ن نظر آئے مجھے میں وہاں چلا گیا یہ چونکہ مجھے جانتا تو تھا نہیں بغیر جانے اس نے مجھے میری خدمت کی موت دھولایا اس نے بستر لگایا مجھے اس نے اپنی بکری کا دودھ پلایا ہے اور کہا کہ آپ آرام کریں اور بکری اپنی زبا کی جب یہ زبا کرنے لگا بکری تو اس کی بیوی نے کہا کہ دماغ خراب ہے تمہارا کیا کر رہے ہو یہ ایک بکری تو ہمارے گزر بس ہے روز کا دودھ اور چائے سے چلتی ہے تو وہ زبا کر رہے ہو کہتا ہے نہیں مہمان ہے مسافر ہے اب اس کی خدم بس اس کے علاوہ میں کیا کر سکتا ہوں تو وہ اس نے ڈانٹا بھی بیوی نے لے کے سینے نہیں سنی اس نے کہا جی مہمان مسافر حالانکہ اس کو میرا پتا کچھ نہیں ہے اس نے زبا کیا اور گوش سالاں تیار کے مجھے کھانا بھی کھلایا اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ لشکہ نے مجھے ڈھونڈ لیا اور میں اپنے مقام پر واپس آ گیا اس دوران میں میں نے اس کو کہا کہ بھئی وہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے لکھ رہے ہیں کہ میں تمہیں کچھ لکھ دوں تو اس نے کہا جی ہمارے پاس کوئی ک کاغذ کلم تو ہمارے ہاں کے ہاں دیاتیوں کے پاس تو وہ ایک چمڑے کو ٹکڑا لے کے آ گیا چمڑے کو ٹکڑا لیا تو کہہ دے لکھنے کے لئے کیا ہے تو کہہ دے کچھ بھی نہیں ہے چولے میں سے کوئلہ لے دی ہے وہ کوئلے سے کس کا میں نے لکھ دی ہے پچاس ہزار دی رہا ہوں میں یہ میرے پاس دربار میں آئے تو میں اس کو پچاس ہزار دی رہا دوں گا کیونکہ اس نے جس سیچویشن میں میری خدمت کی ہے نا یہ بے نظیر ہے ایسے کوئی کرتا نہیں ہے کہا کہ یہ لے لو یہ میری دستہ ویز ہے جب موقع ملے میں دروار میں آنا میں تمہیں انام دوں گا کہہ جی بہت شکریہ جزاک اللہ رکھ لیا اس نے اب یہ شخص آیا یہ اس کے اوپر جو لکھا ہے پچاس ہزار دی رہا فرمایا کہ یہ اس نے چونکہ مجھ پہ احسان کیا اور احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے اور خود قرآن میں اللہ بھی فرماتے ہیں احسان کا بدلہ احسان ہے اور کیا ہے لہذا کہتا ہے میں اس کے احسان کا بدلہ دوں گا اور اس کو آج پچاس ہزار دی رہا پورے دوں گا بلے میرا خزانہ خالی ہو جائے کہا کہ اس کو پچاس ہزار دی رہا دوں گا اس پر یہ علماء لیکھتے ہیں کہ دیکھو احسان جو ہے کسی بھی موقع پہ محبت احسان رہ گا نہیں جاتی اللہ آخر میں اس کا عجر دے گئے دے گا دنیا میں اللہ اس کا بدلہ دیتے ہیں جیسے دیکھو اس دیاتی کو یہ بکری زیبہ کرنے پہ پچاس ہزار دی رہا ہزاروں بکری یہ لیا ہے تو مطلب یہ احسان کرنے سے انسان کبھی نہ چکے جہاں خدمت احسان کا موقع کر دے اللہ اس کا بدلہ دنیا آخر میں عطا کر دے سبحانہ بہت ایسا ہے کہ یہ سبق آموز سلسلہ ہے بہت خوب